اور آپ کو بتائیں کہ برمنگم کے مقامی ہوتل میں پاکستانی صحافیوں کی جانب سے لیجنڈری اداکار دلیب کمار المعروف یوسف خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ان کے دیرینہ ساتھی شیخ سلیم نے خصوصی شرکت کر کے ان کی زندگی کے مختلف پہلووں کو شیئر کیا تقریب خدام پر مرہوم کے لیے دعا مغفرت بھی کی گئی مزید جانتے ہیں برمنگم سے علی رضا کی اس ریپورٹ میں بولی وڈ فلنگری پر طویل عرصے تک راج کرنے والے لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیب کمار 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ان کی یاد میں برمنگم میں موجود پاکستانی صحافیوں ان کے درجات کی بلندی اور نوجوہ نسل کو لیجنڈ اداکار کی خدمات کے بارے میں آگاہی دینے کی غرض سے برمنگم کے مقامی ہوتل میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا جس میں دلیب کمار کے دیرینہ ساتھ تھی اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے اوورسیز پاکستانی شیخ سلیم کو لندن سے سپیشل مدو کیا گیا جنہوں نے دلیب کمار کی زندگی کے اہم پہلو شرکا کے ساتھ شیئر کیے اور پاکستان کے بارے میں ان کے خدمات کو بھی بیان کیا جبکہ شرکا کے سوالوں کے جواب بھی دیئے اس موقع پر شیخ سلیم نے گفتگو کے دوران دلیب کمار کے بارے میں بتایا کہ اداکار کی پیدائش 11 دسمبر 1922 کو پشاور میں محمد یوسف خان کے طور پر ہوئی تھی انہوں نے 1944 میں جوار بھادہ کے ساتھ اپنی فلمی کیریر کا آغاز کیا اور تقریباً پانچ دہائیوں تک بولی ووڈ پر راج کیا دنیا میں ایسے افراد آتے ہیں جو اکیلے ہی تاریخ رکم کر دیتے ہیں اور ان افراد میں دلیب کمار کا نام بھی شامل ہے اس موقع پر سید عابد کازمی آصف محمود محمد امداد غلام نبی آمر عرفان طاہر نصیر احمد شاہ اور دیگر نے بھی تازیت ریفرنسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک حیرت انگیز اور پرفیکٹ اداکار تھے پاکستان کی آلہ شہری عزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا بھارت میں شدید احتجاج پر بھی عزاز واپس کرنے سے انکار کر دیا وہ ایک بہترین اداکار نرم دل اور معروف شخصیت تھے شوقت خانم اسپتال کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز میں انہوں نے اتیاد جمع کرنے میں نہائیت سخاوت سے وقت دیا جسے پاکستانی عوام کبھی فراموش نہیں کر سکتی اس موقع پر برڈش پاکستانی معروف صوفی سنگر رابیہ پیرزادہ نے گیت گاہ کر لجن اداکار کو خراجی عقیدت پیش کیا گوری سو وی سیج پر مکھ پر دارے کس اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ سلیم اور دیگر نے کہا کہ بولی وڈ میں کئی برسوں تک دلیب کمار کے طور پر راج کرنے والے آج ایک لجن کے طور پر دنیا چھوڑ کر چلے گئے جن کو برسوں یاد رکھا جائے گا تین وجہ صبح مجھے پہلے اطلاع ملی سات صبح سات بجے کے قریب وہاں پر ان کی آخری سانسوں نے لی تو اس وقت سے میں اتنا پریشان ہو گیا خود میرا برڈ پریشر کبھی بڑھ گیا عجیب مجھے فیلم کہ کیا ہوا ہے گو محسوس ہو رہا تھا کہ ہسپنل میں جا بھی جاتے آب ہی جاتے لیکن وہ اچانک پتہ چلا کہ اب تو ہی چلے گئے ہیں تو پھر وہ جو احساس ہوا کہ اب ہم نے دیکھیں اس کو روز دیکھا تو کرتے تھے دلپ کمار صاحب ایک اہت ساز شخصیت تھے ان کی پاکستان سے بھی محبت ڈھکی چھپی نہیں تھی اور ایک سچ بولنے والی حق بولنے والی شخصیت تھے اچھی آواز تھی ان کے لئے صرف اتنا کہوں گا کہ اب جب بھی فلموں کی تاریخ لکھی جائے گی تو صرف یہ لکھا جائے گا کہ آج کی دنیا دلپ کمار سے پہلے اور فلم دنیا دلپ کمار کے بعد اب فلم دنیا نہ دلپ کمار کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے جو د Sierra League جو کمار کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے اور دلپ کمار کے بغیر مکمل ہے جو جو اخوش کے بغیر مکمل ہے کہ ہی آپ کو ہم سکتا ہے اور جو سکتا ہے اور جو سکتا ہے جو محبت سے ہم سکتا ہے اور جو سکتا ہے جو سکتا ہے ہے بہت سکتا ہے پھر دلپ کمار کیوں پڑے ریسائیں تھے یہ آردی حق کا خود تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے فاطمید فاؤنڈیشن کے لیے نہ صرف چندہ کھٹا کیا اور وہاں کے لیے بلڈ بگ کا قیام میں بہت بہت قردار دا گیا جس کے لیے انسانیت کے خدمت کی گئی ہم ان کی تمام چیزوں کے لیے وہ ایک بلند اقبال رکھتے تھے ایک بلند انسان تھے انسانیت کے ناتے سے ہر رشتے ہر لحاظ ہر اعتبار سے وہ اس ایک صدی میں وہ مستمل تھی ان پہ اور آج ایک صدی کا اقتطام ہوا شرکان بولی ووڈ کے لیجنڈری ادھکار دلیب کمار کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مغفرت کے ساتھ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تازیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی مرہوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی رضا سی این ای نیوز برمنگم